ملہ ملوان بند کرو یہ اصل میں دنش بھارتی نام کا ایک بندہ ہے جو سیکٹر 49 میں پہلے نماز میں ڈیشٹرٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد سیکٹر 40 میں ڈیشٹرٹ کرتے ہیں اس کے بعد سیکٹر 43 میں اور اس کے بعد 44 کی امام صاحب کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بعد جو لگ نون لگ جاتا ہے اور اس کے بعد میں لوگ 47 اور اب سیکٹر 12A میں پہنچ جاتے ہیں اور کافی انگامہ کرتے ہیں جے شیرام کے نارے لگاتے ہیں تین ہفتے دو ہفتے ایک جگہ پہ لوگ ٹائم دیتے ہیں اس کے بعد وہ نماز بند ہو جاتی ہے پھر آگے بڑھ جاتے ہیں کبھی ہمیں یہاں سے وہاں پھیک دیا ویسے ہی یہ سائٹ یہاں پر ہوئی تھی جہاں رکھی جہاں سے ہمیں ہٹایا گیا تھا تو یہ دوسری سائٹ چڑھائی گئی تھی کہ آپ یہاں پر پڑھ لیں اس کے بجے یہ تھا کیونکہ یہاں پر بڑے سارے لوگ دکانوں میں میکانک شاپ پہ دکانوں میں کام کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے آسان ہو جائے گا تو یہ جگہ چنیت کی گئی تھی یعنی چڑھائی گئی تھی ہم تو شرپ خالی یہ بتانے آئے تھے پرساسن کو اب یہاں پہ نواز پڑھنا on-road غلط ہے ان کو جگہ دے رکھی ہے ابھی کھٹر صاحب آئے تھے سیکٹر بیتر میں ان کو جگہ دے کے گئے ہیں ان کی مسجدیں ہیں یہ وہاں پہ نواز پڑھے گھرگاونا کے ہم نے ویسے لوگوں کو دیکھا ہے یہاں پہ کونے کونے سے لوگ نواز پڑھنے کے لئے یہاں آئے ہیں ان کا مقصد کیا ہے یہاں پہ آنے کا اکھٹا ہونے کا مقصد کیا ہے نواز پڑھنے کے بعد میں بھی انہوں نے آدھا گھنٹے تک گھٹ باجی کی ہے میٹنگ کری ہے تو یہ لوگ ہمارے لوگ ہندووں میں اکتہ نہیں ہیں ان لوگوں میں اکتہ ہے اس لیے یہ ایسا کر پا رہے ہیں اگر ہمارے ہندووں میں اکتہ ہوتی تو یہ ایک بھی لوگ اکھٹا نہیں ہو پاتے یہاں پہ ہم سیکٹر فورٹی میں نماز پڑھاتے ہیں دوہزار بارہ سے اور یہ کانٹینو نماز چلتی رہی اپریل دوہزار اکیس تک دوہزار اٹھارہ میں جو گھڑ گاؤں میں دس جگہوں پہ نماز بند کی گئی تھی یہ وہ نماز واحد نماز ایک اکیلی نماز تھی جس پہ کبھی بھی کوئی آنچ نہ آ سکی اور کبھی بند نہ ہوئی اور ہمیشہ پیسفلی یہ نماز ہوتی رہی نہ لوکل کی شکایت تھی نہ سیکٹر واسیوں کی نہ گاؤں واسیوں کی اور گاؤں واسیوں کی سہمتی اور سیکٹر جن کے سامنے یہ پارک ہے جن کا نام منی ہے ان کی سہمتی سے یہ نماز ہم نے شروع کی تھی اور جو ڈی سی صاحب ہیں دوہزار بارہ میں تھے ان کی سہمتی سے بھی یہ نماز چلتی رہی مسلسل اس کے بعد اچانک مارچ پچیس تاریخ کو کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہتے ہیں نماز بند کرو تین ہفتے تک یہ چلتا ہے چوتھے ہفتے میں پولیس ہم کو یہ کہہ دیتی ہے آپ کا نام جو سہتیس جگہیں ان میں نہیں ہے حالانکہ یہ آپسی سہمتی کے ساتھ میں نے نماز شروع کی تھی اس کے بعد میں ابھی اکیس تاریخ کو ہم اوشا کنڈو جو اے سی پی ہٹکوارٹر ہیں میں نے ان کو کہا کہ نماز پڑھنے میں کافی دکتیں آ رہی ہیں جھارسہ میں جو سروے کیا ہے اس میں تین ہزار پلس مسلم رہتے ہیں اور سیکٹر اکتیس میں کافی مسلمان رہتے ہیں اسی طرح سے سیکٹر انتالیس میں پوکٹ ای میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ آٹھے نو خود کے گھر ہیں اور تقریباً پچاس سے زیادہ بندے وہاں پہ رہتے ہیں مردہ ذرات ان کو نماز میں کافی بڑی تکلیفیں آ رہی ہیں جس کے ذمہ داری ہم عالم ہیں چونکہ ہماری ذمہ داری ہے بڑی مشکتیں آ رہی ہیں یہاں پہ تو ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں کوئی بڑی جگہ دی جاتی جس کے اندر دو سے ڈائے ہزار لوگ نماز پڑھتے ہیں دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو کی اس چیز میں ہیں جو کی میں ایسے نام تو نہیں لینا چاہتی ہوں بڑکوچھ تین تین چار لوگ ہیں جو اس چیز کو زیادہ بڑھاوا دیں اس میں غلط جو ساماجی تطر ہیں جو نہیں جاتے ہیں کہ ساماج میں شانتی بنائے دیں اس کا تھوڑا سا یہاں پہ زیادہ بیروہ د ہو رہا ہے ایسے اتنے کوئی بڑی بات نہیں ہے اس لئے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے شانتی بنانا اور law and order maintain کرنا وہ شاید ہماری ایک ایک as citizens ہماری prime responsibility ہے وہ سب کو سمجھنی چاہیے کوئی ایشو ہے وہ ایڈمنیسٹریشن سے آ کے بات کر سکتے ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں پولیس اور ایڈمنیسٹریشن دونوں ٹرائے کر رہے ہیں کہ اس سولیوشن میں کوئی میڈل گراؤن نہیں کر رہا جائے اس لئے کسی کو اور کوئی ایشو ہو رہا ہے تو وہ آ کے ایڈمنیسٹریشن سے اپنی جو بھی ان کی پروپلمز ہیں وہ بتا سکتے ہیں اور اب ایڈمنیسٹریشن پورا ٹرائے کر رہے گا کہ جتنا جو بھی ہو سکے دونوں پارٹیز کو جو منظور ہو پورا ٹرائے کر رہے ہیں